جی عزیز دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بک سب اور آج ہم علام عباس کے ایک افثانے اندھیرے میں اس افثانے کے بارے میں بات کریں گے افثانے کا عنوان ہے اندھیرے میں یہ ایک موثر اور پورتاسیر قسم کا افثانہ ہے جس میں دو مرکزی کردار ہیں ایک کردار ایک نوجوان بیٹے کا ہے جو کہ سوم و صلات کا پابند ہے اس کے چہرے پر داڑی ہے سر پر ٹوپی ہے جبکہ دوسرا کردار اس کے بڑے باپ کا ہے جو کہ شرابی ہے ان دونوں کرداروں کے ناموں کو ظاہر نہیں کیا گیا سر پر ٹوپی اور داڑی والا نوجوان بیٹا باپ کو ہر وقت یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ شراب کو چھوڑ دے مگر اس کا بڑا باپ اس حرکت سے باز نہیں آتا آخر تنگ آ کر وہ نوجوان گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے اور مجبوراں باپ جو ہے وہ شراب چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے مگر نوجوان بیٹا راضی نہیں ہوتا آخر کار نوجوان بیٹا اس شرط پر جو ہے باپ کی بات مانتا ہے کہ اگر وہ اسے شراب کی بھری ہوئی بوتل دے دیتا کہ وہ اس کو ضائع کر دے تو اس موقع پر بڑھا باپ جو ہے وہ بیٹے سے کہتا ہے اقتباس سمات کیجئے بیٹا بوتل بھری ہوئی ہے اگر اسے بیچ دو تو تین چار روپے مل ہی جائیں گے یوں پھینکنے سے کیا فائدہ بیٹا بہت سوچ بیچار کے بعد اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے جاتے جاتے باپ بڑی التجا سے دوبارہ کہتا ہے دیکھو بیٹا پھینکنا نہیں وہ نوجوان بیٹا بیٹا ہشہ سردی میں جب گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں بوتل ہوتی ہے تو وہ اس بوتل کو فروخت کرنے کی غرض سے جگہ جگہ جاتا ہے مگر وہ یہ سوچ کر ہمت نہیں کرتا کہ لوگ اسے شراب فروش سمجھیں گے تو اسی غیرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بوتل کو فروخت نہیں کرتا اور رات دو بجے کے قریب گھر واپس آتا ہے گھر واپس آنے کا منظر سمات کیجئے رات کے کوئی دھائی بجے ہوں گے کہ نوجوان لڑ کھڑاتا ہوا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا اور بے تہاشا کی وار کھٹ کھٹانے لگا باپ انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا آواز سنتے ہی ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا کون میں ایک بھدی سی آواز جو انسان سے زیادہ حیوان کی آواز سے ملتی جلتی تھی نوجوان نے جواب دیا دروازہ کھلا تو باپ کی نظر بیٹے کے خالی ہاتھوں پر پڑی بیچ آئے ہوں اور نوجوان نے ایک بے تکہ کہکہ لگایا کیا ہوئی پھر یہ رہی یہ یہ بڑھے کا مو کھلے کا کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی آخری سطروں میں افثانہ نگار علم اباس نے افثانہ نگاری پر مضبوط گریفت جو ہے وہ دکھاتے ہوئے کہانی کے اندر جو ہے نیا انداز ایک نیا پہلو اجاغر کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں یہ دکھایا ہے کہ جب اس کا نوجوان بیٹا شراب کی بوتل لے کر اسے فروخت کرنے کی غرض سے گیا لیکن وہ یہ سوچ کر فروخت نہ کر سکا کہ لوگ اسے شراب فروخت سمجھیں گے لیکن وہ یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ اس بوتل کو وہ لے کر گھر جائے اگر وہ بوتل کو گھر لے کر جائے گا تو اس کا باپ وہ بوتل سے شراب پیے گا اور وہ اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے باپ نے اس کو بار بار کہا تھا کہ اس بوتل کو پھینکنا نہیں ورنہ پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے تو مجبوراں وہ اس بوتل سے شراب خود پی لیتا ہے اور پھر نشے کی حالت میں وہ گھر واپس آتا ہے تو اس افثانہ نگار نے افثانے کے اندر اس نفسیاتی پہلو کے طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں فرض شناس اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کو برائی میں مبتلا دیکھ کر روکنے کی بجائے بعض اوقات خود بھی اس برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے جس طرح کہ اس نوجوان نے اپنے باپ کو شراب سے بچانے کی غرض سے اس رات وہ شراب خود پی لی شکریہ شکریہ